جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب اس is حمزہ حسین رانہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج اس جو چینل پر ویڈیو ہے یہ آپ کا جو اگزیم سیزن چل رہا ہے اس اگزیم سیزن کے حوالے سے ہے اور اس میں ہم پارٹیکلری پاسٹ پیپرز کے بارے میں بات کریں گے اس سے پہلے بھی میں ویڈیوز بنا چکا ہوں پاسٹ پیپرز کی اوپر سیونت کے لیے بنائی ہے کہ سیونت سمیسٹر والے کیسے پیپر حاصل کر سکتے ہیں ففتھ والے کیسے حاصل کر سکتے ہیں بائی دے ویڈیو آئیم آلسو اٹیچر اور میں ایک افیلیٹیڈ کالج میں ٹیچ کر رہا ہوں باٹنی میرا مین سبجیکٹ ہے خود بھی پڑھتا ہوں لمز سے ایمیس کر رہا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد جو تھا آپ کی ہلپ تھی میرے پاس ایک پاس پیپر کی کولیکشن موجود ہے جو مجھے کہیں سے ملی تو وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں پارٹیکلرلی جو تھرڈ سمیسٹر والے بچے ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں ان کے ساتھ جو ہے نا انس طرح کی تاکہ وہ ان کو اس حوالے سے انفرمیشن پہلے تو بات یہ ہے کہ جسی یونیورسٹی فیصلہ باد کا کوئی پراپر آپ کو نہیں ملے گی ویب سائٹ یا وغیرہ جہاں پر اس کے پاس پیپرس پڑے ہوں گے ٹھیک ہے یعنی کوئی نہیں ملے گی آپ کو یہ رینڈم لی اٹھانے پڑتے ہیں ٹھیک ہے جی پاس پیپر کا مقصد ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کو چیزوں کے بارے میں موڈل پیپرس جو ٹائپ ہوتے ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جناب یہ والے جو ہے نا questions آ سکتے ہیں اس طرح کے questions آ سکتے ہیں یعنی کہ تھوڑا سانا آپ کو examiner کی psychology سمجھاتی ہے examiner کی psychology کیا ہے examiner کیسے سوچتا ہے کیسے نمبر دیتا ہے sorry کیسے questions دیتا ہے تیاری کرنے سے پہلے ان کو دیکھ لینا ضروری ہے اور آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ والے جو ہے نا جن میں سے questions آئے ہوئے ہیں یہ والے جو ہے نا حصے یہ بڑے important ہے تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ discuss کریں گے آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور ضرور like کیجئے گا subscribe کیجئے گا میرا instagram آ رہا ہے یہاں پر instagram پر follow کریں instagram پر آپ مجھے message کریں آپ instagram پر میرے ساتھ connect ہو سکتے ہیں مجھ پر updates جو ہے وہ share کرتا رہتا ہوں different چیزوں کی تو یہاں پر میرے پاس ایک link موجود ہے google drive کا جو description میں بھی دیا ہوا ہے third semester کے بچے ان کے جو past papers ہیں ان کا یہ link ہے تو چلتے ہیں جو اس link کے اوپر جی تو جیسے ہی third semester کے جو past papers ہیں ان کا یہاں پر جو link ہے open کرتے ہیں تو یہاں پر میرے سامنے جی یہ دیکھیں یہ videos جو ہیں نا sorry یہ ویڈیو کے اندر آپ کو screen recording کے اندر نظر آ رہا ہے یہ past papers جو ہیں نا subjects کے third semester کے وہ نکل آئے ہیں جس میں BBA ہے BS English ہے computer science ہے chemistry ہے DPT ہے H&D ہے mathematics ہے microbiology ہے microbiology ہے اور minor subjects ہیں departments all semester کے ٹھیک ہے جی اور اسی طرح سے ایک اور folder ہے اس طرح سے MLT کے ہیں BS physics کے ہیں BS physiology کے ہیں تو بہت سارے جو programs ہیں ان کے آپ کو یہاں سے past papers مل جاتے ہیں یہ google drive کا ایک link ہے google drive جب آپ کے google drive کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو gmail کی ID ہے جب آپ اپنی gmail کی ID بناتے ہیں اگر آپ نے نہیں بنائی تو آپ میرے چینل پر ویڈیو ہے how to make an email اس کو دیکھ لیں آپ کو وہ سارا سمجھ آ جائے گا کہ کس طرح سے بناتے ہیں میں ہو سکا در description میں link بھی دے دوں گا تو وہ جو gmail کی ID ہوتی ہے آپ کی اس ID کے اوپر آپ کو ایک storage ملتا ہے آپ کو ایک memory ملتی ہے اس memory میں آپ چیزیں اپنی رکھ سکتے ہیں آپ اپنے documents رکھ سکتے ہیں آپ اپنی جو ہے نا وہ ہمارے پاس like آپ ان کو share کر سکتے ہیں مختلف چیزیں آپ carry کر سکتے ہیں اپنے mobile میں چیزیں بغیرہ رکھ سکتے ہیں online ٹھیک ہے جی تو خیر اس کا ایک link ہے یہ اور میں آپ کو recommend یہ کروں گا آپ کا پی سی پر اس کو open کریں اس کو mobile پر تھوڑا loading کے issues آ جاتے ہیں تو let's say for example میں chemistry کے past papers لینا چاہتا ہوں third semester chemistry کے past papers لینا چاہتا ہوں تو میرے سامنے یہ ویڈیو open ہو گئی ہے اور یہ BS third semester ہے اس کے paper ہیں یہ یہاں پر affiliated colleges کے past papers میرے پاس BS chemistry کا paper ہے اور اس میں دیکھیں کہ یہ question numbers ہیں اور اس میں کیا کیا آئے ہوئے ہیں یہ ساری چیزیں ہیں اور subject wise اس paper موجود ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا subject ہے اس کا دیکھیں یہاں سے paper اور آپ سبجیکٹ کے لحاظ سے آپ کو یہ مل جائیں گے اسی پاس پیپرز تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتے ہیں لیکن یہ نہ رہی گا کہ وہ exam میں questions آ جائیں گے exam میں اسے ملتے جلتے آ سکتے ہیں وہ ہی بھی آ سکتے ہیں لیکن chances کام ہوتے ہیں تو اپنی تیاری ویسے اپنی فل کریں اور آپ اس کے علاوہ بھی search out پہ مطلب پڑی ہوئی پیاس پیپرز کی لیکن یہ آپ کو رینڈم ملتے ہیں اور اس کا ایک اور طریقہ بھی ہوتا ہے آپ جس کالج میں پڑھتے ہیں آپ سینئرز ہوتے ہیں ان سے پیپرز لے لیں آپ ان کو کہیں جیسے اگر 5 میں ہے تو وہ اگر پیپر ہیں تو آپ ان کو کہیں بھائی تھرڈ کیا آپ کی پیپر ہوئے تھے وہ پیپر دے دیں کسی نہ کسی کے پاس پڑھا ہوتا ہے پھینکتا تو کوئی نہیں ہے تو آپ ضرور ان سے پیپر لے سکتے ہیں تو امید ہے کہ ویڈیو اچھی لگی ہے انفرمیٹیو لگی ہے اسی طرح